او مناغرہ کرن تو اونا نمی تیاری مفتی محمد انوار حنفی صاحب کران دے گے اگر علامہ راشد محمود رزی صاحب لاہور دے مناغرہ کرن تو اونا نمی تیاری مفتی محمد انوار حنفی صاحب کران دے گے اگر محدث سائیوال علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب دامت برکاتو ملالیہ جے مناغرہ کرن تو اونا نمی تیاری مفتی محمد انوار حنفی صاحب کران دے گے جے لنکارِ اہلِ سنت شیرِ اہلِ سنت مولانا محمد یوسف ریزی جمالی المعروف توکے والی سرکار جے گوڑنا نو تیاری کرانتے میں تے مفتی محمد اربار ہم کی ساتھ پیارے گا ماشاءاللہ بلا تخیر خطاب آفتے دینا عالمی اسلام کی عظیم علمی روحانی شخصیت خطیبِ اہلِ سنت سروایہ اہلِ سنت مفتی ابنِ مفتی حقیم الامت زابیِ زمان بینکیِ دورا مجدِ دُلْأَصَر حَوْرَتِ الْلَامَ مُولَانَا پیر مفتی محمد انوار حنفی صاحب تشریف لیا دینے اپنے ملفوزات دینال سر دلانو منفر کردینے محبت دینال نارے کچھوات دینال نارہ تکبیر نارہ تکبیر نارہ تکبیر سالہ صحیح مسلم جرد نمبر دو صفحہ نمبر چار سومی برکیدہ کھپا پاسا لینڈ نمبر سولہ تے یا رسول اللہ تے نارہ صحابہ نے لارہ موجود ہے اس نے دے اپنی یالہ جرد نمبر ایک صفحہ نمبر نمبر حدیث نمبر ایک سو یارہ برکیدہ سجیہ پاسا آخری لینڈ چھاپا پیروت تے لبنان تے صحابہ نے نارہ رسالہ تے جواب یا رسول اللہ تے سورت دے دلتا ہے نارہ رسالہ ربائی ربائی صحیح بخاری صحیح بخاری جرد دو صفحہ نو سو پچونیا تے لبائی کا یا رسول اللہ تے نارہ موجود ہے صحیح بسلم جرد دے سفحہ چوران میں تے لبائی کا یا رسول اللہ تے نارہ موجود ہے سننے یا دیداؤں جرد دو صفحہ دو سو پیتی تے لبائی کا یا رسول اللہ تے نارہ موجود ہے مشتار جرد دے سفحہ چوڑا تے لبائی کا یا رسول اللہ تے نارہ موجود ہے لبائید 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 آددار ختم نموہ مفتی ایدام پاکستان حردتی اللامہ مولا رابیر مفتی محمد البار حمی ساہید الحمدللہ موشہ موشہ الحمدللہ موشہ 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 الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره سلام ونبین ونتوکر عليه سلام ونعوذ باللہ من شرور انفسنا سلام ومن سیاہ اعمال سلام 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 ونشہ ونشہ اللہ ونشہ ونشہ اللہ ونشہ اللہ محمد عبد ورسول سلام سلام صدق صدق اللہ مولانا رسول نحی ونحو علی شاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العالمین آل اللہ تبارک و تعالی بیشان حبیبی مخبرا و آمرا ان اللہ نحو وآد سلام بیشان سلام وآد سلام بیشان وآد نحو بیشان ونشہ سبحان اللہ سبحان اللہ جہان کی جہان ہے تو جہان ہے وہ جہنم میں گیا لم سے مستغنی ہوا سبحان اللہ 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 سبحان سوحا جو جلوہ کر رہی ہوں رہا کریں ناظرین میں ایک اتنا سطح علم ہوں علمہ علمہ کی تشبت دار یہ حضرت کی اپنی عقیدت کا حضرت جو میرے بارے میں انہوں نے فرمائی لیکن میں ناچیز ہوں اللہ تعالیٰ علم میں عمل میں عمل میں صحیح باتت فرمائی قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ میں نے اطلاع کیا ہے اللہ تعالیٰ انشاء فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِدُونَ حَتَّى يُحَقِّمُونَ یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو حاکم حاکم تصمیر میں کروں اب حاکم کی کوئی شرائط ہے پہلی شرط یہ ہے حاکم کی جو زندہ ہو اگر حاکم زندہ نہیں تو وہ حاکم حاکم کہلانے کا مستحیب نہیں آپ دیکھیں کہ آج کوئی گھنٹوں کو حاکم تصمیر نہیں کرتا کہ وہ زندہ نہیں ایو خان کو کوئی حاکم تصمیر نہیں کرتا کہ وہ زندہ نہیں حاکم جو ہے وہ ہوتا ہے اس کی پہلی شرط کہ وہ زندہ ہو اب کلاب والی فرقان حمید نے انشاء فرمایا کہ یہ ایمان والی ہوتا ہے جب تک کہ آپ کو حاکم تصمیر نہیں سبحان اللہ مالو ہوا جب تک نمی باچ صلی اللہ صلی اللہ کی حیات کا عقیدہ نہ رکھا جائے اس وقت ایمان کی دولت نصیر میں ہوتا ہے دولت ایمان تب جو ہے حاصل ہوگی کہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ واللہ حمیدی باچ صلی اللہ مالو زندہ ہے حاکم کی دوسری شک یہ ہے کہ وہ صحبی اختیار ہو اگر اختیار ہی نہ ہو تو حاکم کہلانے کا مستقی نہیں مستقی 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 اگر آپ عمران خان وہ کہیں گے جناب اس قبول مستقی 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 کہ یہ روح جب تک کہ آپ کو صاحبی اختیار نہ مال لیں مختار قلع نہ مال لیں اس وقت تک ہی مالوالی تکمیر ناڑے رسال ناڑے حیدری ناڑے تحقیم ناڑے غاطیہ آج دارے ختم مبوب پر آج دارے ختم مبوب پر رب فیٹ رب فیٹ اب ہمارا یہ آل رسولت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبات صلی اللہ علیہ وسلمہ مختار قول اللہ تعالیٰ نے آخر ہر طرح کا اختیار عطا فرمایا ہے قرآن مجید فرگار بین اللہ تعالیٰ نے اشار فرمایا تو کا مردار حرام کیا گیا ہے معلوم ہوا کہ ہر مردار جو ہے وہ حرام ہے لیکن نبات صلی اللہ علیہ وسلمہ مجید فرماتے ہیں سبحان اللہ علیہ وسلمہ دو مردار میں تمہارے لئے حلال کرتا ہوں میں حلال کرتا ہوں اب آپ اندازہ لگائے اللہ تعالیٰ کے حوبے کو سرکار کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حرام کیوں کو حلال کرتے ہیں یا حلال کو حلال فرما دیں اب ہمارا ایک مچھلی اور دوسری پھلی یہ دونوں جو ہیں وہ مردار حلال ہیں میں حلال کرتا ہوں اب کلام علین خدا نے حمید نے آجے رشاعت فرمایا خون حرام ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ ارشاعت فرما دو خون میں حلال کرتا ہوں تمہارے لئے میں حلال کرتا ہوں آپ اندازہ لگائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کا کیا اختیار ہے آپ ہمیں ایک کلیجی اور دوسری تلی یہ دونوں خون میں تمہارے لئے حلال کرتا ہوں اختیار مصطفیٰ علیہ تحید و السنہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرض کیے ہوئے تو سرکار کم کر دیں ازیادہ فرما سبحانہ مسلم عامب میں دو سنگوں سے حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ انبار کا ہمیں ایک شخص آج ہوگا اس نے عاملہ من ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ نے اس کے اسلام کو اس کی شر کو قبول فرمایا یہ اختیار مصطفیٰ علیہ وسلمہ یہ لوگ ایمان جوالے نہیں ہو سکتے مصرس سے حق کر اس کے اندر آپ ایک اور حدیث لائے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ یہ بعد کہ ہمیں ایک شخص آج ہوگا اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لے گا میری شرط یہ ہے کہ میں نواز ایک بنوں گا اللہ علیہ وسلمہ نے اس کی شرط کو قبول فرمایا سبحان اللہ علیہ وسلمہ جنہوں نے نمازیں کم کرائیں یہ اختیار مصطفیٰ علیہ وسلمہ ہے نعرے تکفیر نعرے حسان نعرے حیدر نعرے تحقیب حقید محذب احل سن نعرے حقید محذب نعرے حقید محذب اب آپ امدازہ لگائے ہیں امام اتنے رجب ان کی فتح الباری ایک فتح الباری شرب خاری جو مشہور ہے امام ابن حجر اسکرانی کی اور ایک امام ابن رجب کی ہے فتح الباری شرب خاری نام اے کی ہے اس کے اندر یہ حدیث معجود ہے امام ابن رجب لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاس سے قبیل آ گیا اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسلام قبول کرتے ہیں لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ ہم جہاد نہیں کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام کو قبول فرمایا سلام علیہ وسلم امام جلال الدین سیوٹی علیہ الرحمہ نے الحاق الفتاوہ کے اندر یہ حدیث نکل گئی ہے کہ ابو جہل کے گھر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی اس نے کہا اسلام کی دعوت میں تب قبول کروں گا یہ میرے گھر کے اندر ایک بڑا پتھر ہے اس پتھر کے اندر سے آپ مور جو ہے وہ ظاہی فرمائے کہ مور نکل آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرط کو قبول فرمایا آپ نے پتھر کی طرف اشارہ فرمایا پتھر پھولنا شروع ہو گیا جس طرح کی بڑا پیٹ پھول جاتا ہے جب کاؤں لخت ہوا دو لخت ہوا تو اس میں سے مور نکلا یہ ہے اختیار مصطفیٰ علیہ السلام جو بھی سوالی آیا جو بھی سوالی آیا جو بھی سوالی آیا جو بھی سوالی آیا جو بھی مانگا سرگاہ نے اس کو عطا کیا جنابی حضرت عصر مالک رضی اللہ تعالیٰ کا باق مدینہ پاک سے بہت تھا باق کے اندر رہنے لگے روزوں کا نہیں نہ آگیا سرکار کی بار کا ہمیں حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہری کے اختتام کا پتہ نہیں چلتا کہ سہری کا وقت کب ختم ہو رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سہری کے اختتام کا وقت سورج کے نکلنے سے ہوگا سبحان اللہ یہ ہے لا یؤمنون حتی یو حق کی مو سبحان اللہ یہ رولی مانوارے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو حاکم تسلیم نہ کرنے سبحان اللہ آپ کو زندہ تسلیم نہ کرنے آپ کو سہل اختیار تسلیم نہ کرنے سبحان اللہ تو آگے بھی آگے بھی کافی شرطیں ہیں اوپر لمبی خاصی بات بزرگتی ہیں میں اسی پہ اختفاء کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار کے ہر ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق تعالیٰ ہے اور ہمارا اسمان پر قابلہ فرمائے تین منٹ کی اپنے کی تقریب کرنے انگلیس میں استادر سے دعا لیں یہ انگلیس میں سبیچ کرے گا کوشش میری ہے کہ یہ زاکر ناکہ توڑ دیں تو یہ ذرا آپ دعا سے بھی نوازیں گے اور یہ کرے گا اعلان نہ کریں دو دائی منٹ یا تین ماشید ماشید سارہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تاکیم نعرہ حیدری نعرہ غوثیان سرکار کی عمل حقی کی عمل مدلی کی عمل حضور کی عمل قرنون کی عمل یاسین کی عمل آہا کی عمل آمدِ مصطفی مرحبا مرحبا آج لارے ختمِ نبو زندہ بار زندہ بار آج لارے ختمِ نبو زندہ بار مرحبا